بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل فریڈی اینڈ ایٹ میں ہوں آپ کی شیف آپ کی ہوسٹ ونٹر سیزر کے حوالے سے آج آپ کے لیے فش کی ریسپی لائیں فش کھانا تو سبی کا شوک ہوتا ہے لیکن فش کو فرائی کرنے کے لیے بہت سارا گھی یا آئل کی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ لوگ صرف فش اس وجہ سے نہیں کھاتے کیونکہ اس میں کولسٹور بہت زیادہ ہوتا ہے تو آج کی فش بلکل آئل فری ہے گھی پری ہے اسے میں آور میں بیک کروں گی بہت یسانی سے اور تقریباً ون ٹیبل سپون آئل میں تو آئے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لی ہے ڈیڑھ کلو فش میں نے یہ بڑی والی فش لی ہے اور میں نے اسے اچھے سے واش کر لی ہے یہ دیکھیں اور میں نے اسے اس طرح بڑے بڑے ٹکروں میں کٹ لی ہے اب اس کا مسالہ تیار کریں گے ون ٹیبل سپون میں نے اجوائن لی ہے چھوٹا سا ٹکرہ میں نے جائفل کا لی ہے اور یہ جواتری لی ہے ون ٹیبل سپون اس میں کالی مرچ ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اس میں سابت دھنیا ایڈ کریں گے اور ان سب مسالوں کو دردڑا سا ہم پیس لیں گے میں نے انہیں دردڑا سا پیس لیا ہے یہ دیکھیں اسے اب میں بہول میں نکال لوں گی اس میں اپنے باقی کے سپائسز ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں نے کٹی مرچ لی ہے ون ٹیبل سپون لال مچ کا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون اس میں حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں بیسن ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون لسن پیسٹ ایڈ کیا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اس میں آئل ایڈ کریں گے اور ایک میں نے لیمن لیا ہے اس کو اس میں نچوڑ لیں گے تمام سپائسز میں نے بول میں ڈال لیا ہے اب انہیں اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے ابھی میں نے 1 فورتھ کا پانی لیا ہے اور اس کا ایک تھک سا پیسٹ تیار کریں گے 1 فورتھ کا پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ابھی میں اسے مکس کروں گی ابھی یہ اس میں پانی کی اور ضرور ہوتا ہے تو اس میں پانی اور ایڈ کروں گی ساتھ ہی اس میں 1 ٹیبل سپون یلو کلر ایڈ کریں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ اچھا سا بن جائے تمام سپائزز میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور تھک سا پیس تیار کیا ہے اب اسے فش کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دیں گے پہلے فش کی اوپر والی سائٹ پہ لگائیں گے پھر اسے دوسری سائٹ پہ لگائیں گے ہم نے اتنے اچھے سے مسالے کو اس کے اوپر لگانا ہے کہ کوئی بھی ہماری فش کی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے جتنا اچھا مسالہ اس پہ لگے گا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ مچھلی کا آئے گا کیونکہ مچھلی کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں ایبزورب کرنے کی خصوصیت پہ جاتی ہے اب یہ دیکھیں میں نے سارا مسالہ فش پہ لگا لیا ہے اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے سو گرام میں نے خوبانی لیا ہے یہ خوش خوبانی ہے اب اسے اچھے سے واش کریں گے اسے میں نے واش کر لیا دو کپ میں نے پانی اس میں ایڈ کر کے اسے اچھے سے پکا لیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل سوٹ ہو گئی ہے اب اسے ہم اچھے سے گرینڈ کر لیں گے میں نے اسے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے اسے میں نے دوبارہ چولے پہ رکھ دیا ہے اب اس میں ایک کپ چینی کا ایڈ کریں گے کٹا زیرہ ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے تمام سپائسز اچھے سے مکس کریں گے یہ دھابا سٹائل چٹنی ہے فش کے ساتھ کھانے کے لیے یہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے یہی چٹنی جو ہے دھابوں پہ بنائی جاتی ہے یہ جتنی میٹھی ہوتی ہے اتنی ہی یہ سپائسی ہوتی ہے ون ٹی سپون اس میں میں نے چلی فلیکس ایڈ کی ہے میں نے اس میں مرچی جو ہے وہ کم ایڈ کی ہے لیکن اگر ہم باہر دھابوں پہ کھائے تو اس میں وہ سویٹ بھی ہوتی ہے اور سپائسی بھی ہوتی ہے تو آدھا کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں اسے میں نے دو سے تین اوبال دے لیے یہ اچھے سے پاک گئی ہے اب اسے سائٹ پہ کریں گے فش میری نیٹ ہو چکی ہے میں نے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا اب میں اسے گریل پہ رکھوں گی اس کو بیک کرنے کے لیے اون کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے دو سو ڈگری پہ پری ہیٹ کر لیا تھا اب اسے دو سو ڈگری پہ ہی ہم پکائیں گے لیکن ہم نے اس کے جو راڈ ہیں اوپر والے نیچے والے دونوں چلانے ہیں ساتھ میں فین بھی چلانا ہے تب ہماری فش جو ہے اچھے سے کک ہوگی میں نے آپ کو جو ٹائمنگ بتائی ہے وہی ٹائمنگ آپ نے رکھنی ہے ادروائز آپ کی فش جو ہے یا تو کچھی رہ جائے گی یا پھر جال جائے گی اب اسے پچاس منٹ کے لیے کک کریں گے پچاس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں فش ہماری اچھے سے کک ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کی لک کتنی اچھی آئی ہے یہ بہت ہی سوفٹ بنی ہے جتنی یہ گوڈ لک ہے اتنی ہی یہ مزے کی بھی ہے تو تیار ہے ہماری بہت ہی یمی بہت تیسٹی فرائی فش کی ریسپی جسے میں نے آئل فری بنایا ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے اسے کتنی آسانی سے اوون میں ہی بینہ آئل کے بینہ گھی کے ہی اسے بیک کر لی ہے صرف اس میں ون ٹیبل سپون میں نے آئل کا یوز کیا ہیلڈی کھائیں جن لوگوں کو یہ شکایت ہی کہ وہ فش صرف اس وجہ سے نہیں کھاتے کیونکہ اس میں گھی یا آئل بہت زیادہ ہوتا ہے تو آج وہ سب لوگ خوش ہو جانے والے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ مجھے کرنا ہے اپریشیٹ کیسے کرنا ہے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب پڑھنا ہے سیمنی فرنگ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ایمان اللہ